اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل فوڈ اینڈ فوڈیز فوٹی ٹو آج کی رسپی ہے ماش اور چنے کی دال جو کہ سردیوں میں ایک سرپس کائی جاتی ہے بہت سمپل رسپی ہے میں آپ کو صرف پدرہ منڈ میں تیار ہونے والی رسپی بتا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک پاؤ ماش کی دال لیا ہے ثابت اور تقریباً ایک کپ چنے کی دال دیے دونوں ملکے آدھا کلو ہو جائیں گی آدھا کلو رسپی ہے یہ دیکھیں ایک کپ چنے ہے اس دونوں کو میں نے اچھی طر پانی آدھا واش کر لیا ہے اور تھوڑی در بھی گولیا تھا اب اس کو ڈریکٹر ہم ککر میں ڈالیں گے اور پکنے کے لیے رکھیں گے دال کے ساتھ میں نے چھے گلاس پانی آئٹ کرنے اگر آپ میرے چینل کلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسریک کر لیں اور بیل آکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہت ہی زبردست کک ریسپیز بھیل سکیں تو چلے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر میں نے چھے گلاس پانی آئٹ کی ہیں اور میں مسالہ آئٹ کروں گی مسالے میں سب سے پہلے ایک ٹی سپون چلی پورڈر ڈالا ہے میں نے چلی پورڈر اس لیے کم ڈال دی ہوں کہ اس کے اندر سبس مرچیں اور چلی فلیکس بھی ایڈ ہونے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق مرچ کم جائے زیادہ کر لیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون میں نے سکھا دنیا پورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں حل دی جائے گی یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے اس کے علاوہ بیس میں فی اگر آپ کے پاس گارلی پورڈر نہیں ہے تو آپ ایک ٹی سپون پیسا ہوا لسن ڈال کے پریشر بند کر کے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر چلائیں گے اس کے دھڑکے کے لیے لسن اور گٹیویا درک چاہیے ہری برچے چاہیے اور دھڑیاں گارنشن کے لیے اور اس کے پک جانے کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ چلی فلیکس اور زیرا ایڈ کریں گے یہ پہلے ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں دس منٹ بعد میں نے پریشر کھول دیا یہ دیکھیں کافی تک ہو چکی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکاؤں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ دال اور پانی واپس میں مل کے تھوڑا سا اور تک ہو جائیں دس منٹ پریشر چلائے اور پانچ منٹ اس کو پکائیں گے ٹوٹر پندرہ منٹ لگیں گے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے یہ اگر آپ اس طرح نہ تیار کرنا چاہے تو اس کو فلو کوک بھی کر سکتے ہیں زیرا چلی فریکس اور گرم مسالہ اس میں مکس کر کے اب میں اس کو پکا رہی ہوں اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے اور اب تھڑکے کی ت درک تھوڑی سی ہری مرچے اور دنیا اس کے اندر پھلے ایڈ کر دیا ہے بعد میں باقی بچا ہوا درک اور لسن جو ہے اس کا تھڑکہ بنا لیں گے اس کو پکنے کے بعد بہت زیادہ کھکنی کرنا ہونہا یہ بہت زیادہ نیزدار ہو جاتی ہے ہاں آف کپ میں نے اوئل لیا اور ایک چمتہ دیسیگی کا ڈالا ہے تاکہ اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آجائے لسن ادرو کو ایڈ کر کے اب اس کا تھڑکہ بنا لیں گے تھڑکے کو بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنا تقریباً لائٹ براؤن کر کے تو اس کو چلہ بند کر دیں گے یہ دیکھو ہے ہلکا سا براؤن ہوگا اس میں میں تھوڑی سی سبز مرچے اور سرخ مرچے کاٹ کے ڈال دی ہیں تازی تاکہ اس کے اندر وہ پک جائیں بہت زیادہ اس کا شارپ ٹیسٹ نہ رہے اس کا دھڑکہ لگا لیں گے ڈال ریڈی ہے آپ اس کو وائٹ رائز یا زیرا رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اچار اور پیاز کے ساتھ اس کا بہت اچھا کمپیریشن ہے جنوں کو یہ پسند ہے ان کے لئے تو یہ ایک ٹریٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈال اڈی ہے اگر آپ کو میری رسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائک کریں اور فیڈبیک دیں اللہ حافظ شکریہ